مادم یہ ہوا کہ جب کسی کے عدب و احترام کا قانون بنا دیا گئے تو اب اسی قانون کی روشنی میں اس شخصیت کا رسپیکٹ ہوگا اسی قانون کی روشنی میں وہ شخصیت بیکھی جائے گی یہ تو دنیا والوں نے اپنے لیے قانون وضع کیا ہے عزت اور احترام کا مگر جن کا ہم ملاد منا رہے ہیں نام ان کو جب بھیجا رکول عالمین ہے تو ان کے عدب اور ان کے احترام کا قانون عرش کی پارلیمنٹ سے بنا کر دے گا اور اس کی دستوری دفعات کو قرآن کی آیت بنا دیا اور رشاد فرمایا اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مطلب رسول نماز پڑھیں تب نماز پڑھیں رسول پہلے قربانی دے لیں تب قربانی دے رہا ہے رسول پہلے روزہ رکھیں تب روزہ رکھیں رسول نے قربانی نہیں دی اور تم نے قربانی دے دی تو قانون عزت بولتا ہے لا پتر تیمو بینیت اللہ رسول بھی مجھ پڑھنا آنا اس کے رسول سے آگے ابھی رسول اللہ نے قربانی اپنے جانور کی نہیں دی ہے اور تم نے اپنے جانور کی قربانی دیا یہی تمہارا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا ہے یہی وہ بے ادبی ہے پہلے مرتبہ تو معاف کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ تم شناس آئے ادب نہیں تھے مگر اس کے پاس اگر تم نے جان پیس پر ایسی گلتی کی تو بھی تمہارے جو کوئی روز ہیا تمہیں دی جائے گی جس سزا کا تم تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اگلی آئے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں بیٹھے ہیں میں مصطفیٰ کا عدد بتا رہا ہوں ان کی عظمت بتا رہا ہوں ان کے ساتھ کیسا عشق ہونا چاہیے وہ بتا رہا ہوں ان کے ساتھ کیسا غلامی کا اظہار ہونا چاہیے وہ بتا رہا ہوں صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں بات چیت چل رہی ہے تو جب چار آدمی بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں اور ہر آدمی اپنی اپنی رائے دینے لگتا ہے تو ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ میری رائے سب کے اوپر غالب رہے اور میری سمجھداری کا لوہا سب سے سب ماندے ہیں تو باتیں کرتے کرتے لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے دھیمے لہرے کو کرخت لہرے میں تبدیل کر دیتا ہے اور زور زور سے آوازیں بلند بولتے ہیں تاکہ ان کی بات ہرحال میں سن لی جائے صحابہ اکرام بھی مشورے کی مہنفیل میں بیٹھے تھے اور انہی کے دیر آمنہ کا لائل بھی بیٹھا ہوا تھا کہیں مشورے کی مہنفیل کر رہی ہے مشورہ لوگ بھی رہے ہیں تو اتنا زور زور سے لوگ بولنے لگے اتنا زور زور سے لوگ بولنے لگے کہ اللہ ان کا یہ بولنا ناپسند ہوا مصطفیٰ کی عزت کا قانون مصطفیٰ کی عزت کا قانون مصطفیٰ کی عزت کا قانون مصطفیٰ کی عشق کا قانون مصطفیٰ کی اسپیجلس کا قانون ربار دیا یا ایوہاللزین آمنون لَا تَرْفَوْا سُلَا تَكُمْ فَوْقَسْهُمْ نَبِي اے ایمان والو ہرگز میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا حضور کی آواز پر لوگوں کی آواز بلند ہوئی اگر آپ دیکھئے پرورد دیا ہے دنیا اپنے لیے اپنی عزت کا قانون خود اپنی پارلیمنٹ میں بناتی ہے مگر میرے مصطفیٰ نے اپنی عزت اپنے عدد اپنے اعترام اپنے اسپیجلس کا قانون خود نہیں بنایا تھا مصطفیٰ نے خود آدھے بنا کر قرآن میں نازم کیا اے ایمان والو خبردار میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو اور آنے کیا کہتا ہے قرآن ایسا عزب سکھلاتا ہے اور میرے رہ کر اس طرح باتیں مت کیا کرو بے تکلیفی سے جیسے آپس میں بے تکلیف ہو کے بات کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نبی کے اعترام اور اسپیجلس کو کون بیان کر رہا ہے یہ قرآن بیان کر رہا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو اور ان کی بارگاہ میں اس طرح باتیں بے تکلیفی سے مت کرو جس طرح آپس میں بے تکلیفی سے بات کرتے ہیں اگر ایسا تم نے کیا تو ہوگا کیا یہ نمازیوں سے کہا جا رہا ہے یہ روزہ داروں سے کہا جا رہا ہے یہ نبی پاک کا کلمہ پہنے والوں سے کہا جا رہا ہے ہر یہ ہے کہ یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے نمازی بھی ہیں روزہ دار بھی ہیں حاجی بھی ہیں صحابہ زکاة و انفار بھی ہیں ساری خیر کے مدسمے ہیں یہ صحابہ اور انہوں سے جب جڑا سا آواز بلند ہی قرآن قانون لے کر اترا جب قیامت کی شروع پر ہر مسلمان پر نافذ ہونے والا ہے مد آواز ملن کرنا میرے نبی کی آواز پر اور ان کی بارگام میں اس طرح باتیں مد کرنا جس طرح آپس میں باتیں بلا تکنف کرتے ہو اور یاد رکھو کہ اگر یہ حرکت نہیں ختم ہوئی تو اب قانون بولا ہے ان تہبتا آمالتو و ان تم لا تشروع تمہارے سارے آمال برباد کر دوں گا اور تمہیں پتا بھی نہیں چاہلے گا اب جب آیت پر غور کر لیگا کیا کتنی سی غلطی ہے زور سے بولنا اس طرح نبی کے بارگاہ میں بات کرنا جیسے آپس میں بے تکلیف کی جاتی ہے اس حرکت کو قرآن کہتا ہے اب ہنشیار ہو جاؤ اٹینشن سعودھان یہ طریقہ تمہارے آمال کو برباد کر دینے کیلئے کافی ہے اس لئے آئندہ احتیاط رکھنا اگر کسی نے اس طریقے کو اپنایا اور میرے نبی کی آباس سے آواز رجی ہوئی اور میرے نبی کی بارگاہ میں اس طرح آپس میں بات کرنے لگا جس طرح آپس میں بے تکلیف ہو کر لوگ بات کرتے ہیں اشترداد نمازی ہو روزہ دار ہو انتہ بتا آمال کو ہم تو لاکہ شروع ہو نمازے بھی برباد کر دوں گا روزے بھی برباد کر دوں گا آمال حسنہ بھی برباد کر دوں گا اب تمہیں شعور بھی نہیں ہونے دوں گا میرے بھائی ایک بات عرض کروں آدمی کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس کام میں میرا گھاٹا ہے تو کرے گا آدمی اپنی پوجی کے تحفظ کا یقین رکھ کر اپنی پوجی کسی محفوظ مقام پر منتقل کرتا ہے قرآن کہتا ہے آمال برباد کر دوں گا یہ نہیں کہتا کہ آمال حسنہ کرنے نہیں دوں گا یہ نہیں کہتا کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اگر زورزار سے بولو گے میرے نبی کے سامنے تو تمہیں نمازیں پڑھنے نہیں دوں گا تمہیں روزہ رکھنے نہیں دوں گا تمہیں حج کرنے نہیں دوں گا تمہیں زکاة دینے نہیں دوں گا نہیں تمہیں تبلیغ کرنے نہیں دوں گا نا قرآن کہتا ہے سب کرواؤں گا مگر ہر عمل تمہارا برباد کر دوں گا یعنی تم سے محنت بھی کرواؤں گا اور تمہاری محنت کوئی عزر بھی تم کو نہیں کر دوں گا آج بھی کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ جو محنت میں کر رہا ہوں اس کا عزر ہی نہیں ملنے والا ہے کیونکہ وہ محنت کرنے کیلئے تیار ہونا اب سنجھے کہتا ہے قرآن آمال برباد کر دوں گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اس کی مثال دے دوں آپ روز کماتے ہیں تو اپنی پوجی جب گھر میں لے جاتے ہیں تو اسے کسی محفوظ جب پہ رکھتے ہیں جمع کی روئی دولت کہاں رکھی جاتی ہے بینک میں یا گھر کی تیجوری آپ نے گھر کی تیجوری میں وہ عقم رکھتی اور زندگی پھر محنت کرتے رہے کہ میرے ضعیفی میں میرے یہ کام آئے گا میری بیماری میں میری یہ دولت کام آئے گا اور آپ کو یقین ہے کہ میں اب تک دس لاکھ روپیا اپنی عالماری میں محفوظ کرتا ہوں باہر سے بہت بڑا لاکر بھی اپنے لگا دیا ہے عالماری بھی اپنے جگہ موجود ہے آپ کو کتنا پکتا یقین ہے اور اسی یقین کے ساتھ روزانہ رقم آ رہی ہے روزانہ آپ اس میں گھر پہ لے جا رہے ہیں اب جب وقت آیا اس رقم سے فائدہ اٹھانے کا تو آپ نے خوشی خوشی اپنی عالماری کھولی اور لاکر کو جب کھول کے تعلیٰ الگ رکھا اور عالماری میں سارے ساری عالماری کا مال خارک ہو گیا یہ ایمان کے کموری میں یہ نماز کی دولت حج کی دولت زکاة کی دولت عالماری صالحہ کی دولت جو آپ مالتے جا رہے ہیں سب کرتے جائیے اگر محمد الرسول اللہ کے عدد میں کہیں سے کھر بھی ہوئی تو آپ کی یہ ساری دولت پیچھے سے نکلتی چلی جائے گی اور جب میدان محشر میں آپ کھڑے ہو کر اپنی دولت کا طالع کھولیں گے تو پتہ چلا کہ آپ کی دولت تو سب ہوا پنصورہ ہو چکی ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف مصطفیٰ کی عدد سے بیزار ہونا ہے وجہ صرف رسول اللہ کی اسٹیٹس کے معاملے میں باعظم نہ ہونا ہے یہ اسٹیٹس رسول اللہ پاپ کا قرآن کریم نے بیان کیا اور یہ اسٹیٹس کی لوگوں میں بیان ہوتا ہے مسلمانوں میں اب چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات کس سے کہی گئی ہے مسلمانوں سے یہ نہ ابو لہب سے کہی گئی ہے نہ ابو جہل سے کہی گئی ہے نہ کفاران مکہ سے کہی گئی ہے یہ مومنین سے بات کہی گئی ہے یہ مسلمانوں سے بات کہی گئی ہے اب اس زمن میں بات اور بتا دوں آپ کو قرآن کریم میں تین قسم کے لوگ ہیں جن سے قرآن بات کرتا ہے ایک ہے اہلِ کتاب اہلِ کتاب سے مراد کون لوگ ہیں یہود اور نصارہ عیشائی اور یہودی ان کے چال کو ان کے چردر کو نبیوں کے ساتھ ان کی دلیمانی کو سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا ہے کھول کر دیا ہے اس لئے چلاتے ہیں کہ قرآن سے اتنی اتنی آیتیں نکال دیں مسلمان تب مسلمانوں سے ان فوستی کا ہاتھ پر آئے ان کا پورا کچھا چھتھا قرآن کریم میں کھول کر دیا ہے ان کو کہتے ہیں اہلِ کتاب توریت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے انجیل کو ماننے کا سلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اس قوم سے قرآن نے کہا کہ اپنے نبیوں کی کتابیں پڑھو تو محمد الرسول اللہ پہ ایمان نہیں لے رہے ہو مگر مسلمان تو ہر اس نبی پہ ایمان لے رہا ہے جو نبی دنیا میں آیا ہے اپنے نبیوں کی کتابیں پڑھ لو اپنے نبیوں کی زندگی پڑھ لو آخرت کا انکار مت کرو نبی کی وسادت کا انکار مت کرو مگر انہوں نے نہ صرف یہ کی انکار کیا بلکہ رسول اللہ پاک کو قبل کردے کی ہر ممکنہ کوشش بھی ان سے علمی کے لئے اب دو طرح کے لوگ سامنے آ رہا ایک طرح کے لوگ ہیں اہلِ کتاب ان سے ان کی تاریخ بیان کر دی گئی ان پر جو عذابِ ایگاہی آیا ہے وہ بیان کر دیا گیا ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب آئے گا وہ بیان کر دیا گیا انہوں نے اپنے نبیوں کو کیسے قتل کیا وہ بیان کر دیا گیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے دغابازی کی وہ بیان کر دیا گیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی چرہ کر مارنے کی کوشش کی وہ بیان کر دیا گیا یہ سارا بیان قرآن کریم ہے اب اس کے بعد دو طبقہ اور ہے جن سے الگ الگ قرآن بات کرتا ہے ایک طبقہ ہے عام انسانوں چاہے مسلمان ہوں کہ گئے مسلمان ہوں جو تو قرآن ایک طبقہ وہ ہے جو عام انسانوں کا ہے ان سے بات کرتا ہے تو جب عام انسانوں سے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے یا ایہن ناس قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایوہن ناس اے لوگو اے مانوتا اے پیپل اے انسان تو اس میں مسلم غیر مسلم سب ہے تو کتنی مرتبہ قرآن نے انسان کو ایڈریس کیا ڈائریکٹ جیسے کہتا ہے یا ایوہن ناسو بھدو رب کو اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو تو جہاں یا ایوہن ناس کہتا ہے وہاں آم انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے تو جب آم انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے ان سے کہتا ہے آخر اپنی ایمان لاؤ ان سے کہتا ہے قیامت کا یقین رکھو ان سے کہتا ہے اچھے کام کرو برے کام سے رکھو ان سے کہتا ہے بیٹیوں کو زندہ زبح مت کرو ان سے کہتا ہے اللہ کو ایر مانو ان سے کہتا ہے شید مت کرو ان سے کہتا ہے کوفر مت کرو ان سے کہتا ہے لوگوں کا مال مت کھاؤ ان سے کہتا ہے حرام مت کھاؤ ان سے کہتا ہے پاکیزہ بن جاؤ ان سے کہتا ہے اچھے کام کرو ان سے کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو ان سے کہتا ہے اولاد کی اچھی تربیت کرو ان سے کہتا ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو ان سے کہتا ہے چھوٹوں کے ساتھ محبت کرو پیار کرو یہ عام انسانوں سے قرآن بات کرتا ہے عام انسانوں سے بات کر رہا ہے قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے سن لیلیہ دور سے جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ باتیں قرآن عام انسانوں سے کہتا ہے تو عام انسانوں سے قرآن میں کتنی بار بات کی بیس بار پورے قرآن میں جہاں جہاں یا ایوہم ناس آیا ہے بیس بار آیا ہے عام انسانوں سے بات کی اور تیرہ سال تک عام انسانوں سے بات کی مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں سے قرآن بات نہیں کرتا کفائی مشرقین سے بات کرتا ہے عام انسانوں سے اور تیرے تیرے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو جب آب آدمیوں سے قرآن نے بات کی تو کہا یا ایوہم ناس اے انسانوں اور جب مومنین سے بات کی تو قرآن نے کہا یا ایوہم اللزین آمنون اے وہ لوگوں جو مومن ہو اے وہ لوگوں جو مسلم ہو عام آدمیوں سے کتنی بار بات کی قرآن میں بیس بار اور یا ایوہم اللزین آمنون قرآن میں کتنی بار آیا ایٹی نائن بار نواسی بار نواسی بار قرآن کریم میں آیا ہے یا ایوہم اللزین آمنون ایمان والوں کو خطاب کیا نواسی بار ایک کم نقبے بار اور عام انسانوں کو خطاب کیا قرآن میں بیس بار تو عام انسانوں سے خطاب میں وہ مومنین سے خطاب میں فرق کیا ہے اسے سمجھئے عام انسانوں سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ نبی کا عدب کرو ابھی تو ایمان ہی نہیں لائے وہ عدب کی بات کیا کی جاتی ہے مکہ کی شرزمین پر ایک بات بھی یا ایوہم اللزین آمنون کہتے نہیں کی گئی جب مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ پاک میں اب یہ ایٹی نائن بار جو یا ایوہم اللزین آمنون کہا گیا ہے یہ مدینہ پاک میں کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ اب عام آدمی کی ضرورت نہیں اے خاص لوگوں اے نبی پاک کا کرمہ پڑنے والوں تم سنو اور جب عام آدمیوں سے تو آخرت کی بات کی گئی اللہ کی وحدانیت کی بات کی گئی مگر جو لوگ امام لے آئے اور مومن ہو گئے اب اسے وحدانیت کی بات نہیں کی گئی ہے اب اسے وسالت کی بات کی گئی ہے نبی کے عدم کی بات کی گئی ہے نبی کی تعظیم کی بات کی گئی ہے نبی کے عشق کی بات کی گئی ہے نبی کی محبت کی بات کی گئی ہے پڑھئے پورا قرآن کریم مدینہ میں اجلی ہی آئے مدینہ میں اجلی ہی آئے اب یہ مومنین کو نبی کا عدد سمجھایا جا رہا ہے کافل کے نبی کا عدد کہے گا تب تک وہ خدا پر ایمان نہیں لاتا تب تک نبی کا عدد کرنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے نبی تو کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے ابو جہل کا راہ تھا تم مجنون ہو